نہ دیکھو دنیا کیا کہہ دیا یہ دیکھا کرو رسول اللہ کیا کہہ دیا نبی پاک چھوڑ دو ساری دنیا کے دھوکے سارے فیشن ساری رسومات ساری توہمات چھوڑ دو چھوڑ دو نبی پاک کی غلامی عزت ہے حضور کی غلامی یار بندہ بلکل بے اعمل ہو نا بلکل تو میری طرح دھاڑی رکھ کے پگڑی باندھ کے باس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں کہتے ہیں بزرگو یہاں آجائیں حضرت جی یہاں آجائیں تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی سنت مصطفیٰ کی ہوئی پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا وقال کی ہوئی نا ایک صاحب ایک بچے کے دھاڑی رکھ لی تو مجھے آکے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں میں نے کہا کیا کوئی کہتا ہے حضرت صاحب کوئی کہتا ہے کاری صاحب کوئی کہتا ہے حفظ صاحب کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ صاحب تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی چار سالوں میں عفض ہوتا ہے تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے سندامی آچھال میں ہوتا ہے مفت کا اللہ تعالیٰ بن گیا ہے تجھے بقار نہیں دے دی اللہ تعالیٰ نے عزت میرے حال حضرت فرماتا عزت درِ رسول پہ عزت حضور کی حال حضرت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑتا ہوں یہ بات دھارس بنداتی ہے دھارس توانائی دیتی ہے پورا مضمون باندھا ہے حال حضرت کہتے ہیں بے روپیہ تھا مداری روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا بادشاہوں سے انعام لیتا تھا ایک دن اورنگ زیب عالمگیر کے پاس آ گیا کہنے لگا میں روپ بدلوں گا اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا آپ نے فرمایا کہا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے کہا نہیں میں روپ بدلوں گا حضرت اورنگ زیب عالمگیر بڑے نیک پادشاہ گزرے بڑے پریز گھار آ گئے وہ بے روپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا آپ نہیں پہچان سکیں گے فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لیں حضرت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی برتی کرنے دو ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا وہ دو مہینے دوڑتا رہا رنگ روپ بناتا رہا آیا ٹیسٹ دینے دو تین سپانیوں کا امتحان لیا اس کی باری آئی تو داس روپے دیئے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے تجھے پہچان لیا کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بیکاری آگئے خیرات مانگنے اس نے بھی سارے مو پرسیائی مان لی کپڑے پھاڑ لیے سار کے بال مڈا لیے بھوے تک کٹا لی بد رنگ ہو کے آیا کاس آگے کیا تو حضرت نے داس روپے ڈالے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے پہچان لیا کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی اس نے موچیں بڑی کر لی داڑی نکلی لگا لی سر پہ جناہ کیپ پہ لی ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا کہنے لگا میں استاد ہوں دو چھار بندوں کا امتحان لیا یا اس کی باری آئی تو پانچ روپے دیئے دس روپے دیئے ایک ہاں تیرا کرایا میں نے پہچان لیا دو سال گزر گئے وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے ایک دن سفر پہ جا رہے تھے بہت بڑا لشکر تھا جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب آلمگی تو دیکھا ایک پہاڑی ہے پہاڑی پہ لوگ جہاں بھی رہے ہیں ہاں بھی رہے ہیں اورنگزیب آلمگی پوچھنے لگے یہاں کیا ہے کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے ہیں یہ بھی مسئبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے سارے لوگ ہی مانتے ہیں کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کر آلوں اچھے کام جا رہا ہوں اورنگزیب بادشاہ تھے بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں گوڑے سے اترے بڑی مشکل سے پاڑی پہ چڑے اوپر گئے تو لائن لگی ہے بابا جی گار میں بیٹھے کہنے لگے میں نے ملنا ہے میں اورنگزیب ہوں انہوں نے کہا مارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کی امیر آئے تو رنگ اور ہو غریب آئے تو اور ہو یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ سب ایک جیسے اب لائن میں کھڑے ہو گئے پچاس آدمی آگئے تھے کہتے ہیں کامنوہ نمبر تھا لبو لے جاؤ میں نے کہا میرے جیسے آدمی بھی پگڑی بان دے جو اچھا لگنے لگ جاتا ہے بڑا خوبصورت انداز کہتے ہیں میں ان کے پاس عطا یاد کی حالت میں بیٹھ گیا میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جیاد کرنے دعا کرنا حضور کو نے آتھ اٹھا ہے اللہ اس کی مدد فرما دین کو غلبہ عطا فرما اسے دین کا سچا پکا سپاہی منا پھر تھبکی دی دو چار نصیتیں بھی کار ڈالی دیکھنا ظلم نہ کرنا زیادتی نہ کرنا جب تو جیت اکھر نہ کرنا غرور نہ کرنا نصیتیں بھی کر دی کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو دو چار دینار بطورے نظرانہ مسلح کے نیچے رکھے اور الٹے قدم جب میں گھار سے اترا انہوں نے رمال جاڑا روٹ کے کھڑے ہوگے کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا آج نہیں تو نے پہچانا میرا ہی نام بنتا ہے آج نہیں پہچانا لا پیسے اور انہوں نے کہا جیتا لگا یار تُو نے عاد کر دی کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا دھوپ میں تھک گیا کمال کر دی بھئی تُو نے بتا تُو کیا لے گا اب تک دیکھ جلدی بتا کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے لشکر سارا کھڑا ہے کیا لے گا اس نے کہا سب سے قیمتی رہے وہ ہے جو تیرے سر کے تاج میں لگے لگے مجھے تیرا تاج چاہیے او بھائیو سننا اور یاد رکھنا میرے آلہ حضرت کہتے ہیں پادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا تُو نے اورنگ جیب جیسے بندے کو دھوکا دیا آنا میں اس وقت بھی دوں گا وہ دے کر بس بات ختم ہو گئی حق ہو گئی دے کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس بہروپیے نے آواز دی بات چھٹھ ٹھہر جا کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا اٹھا اور لے جا میں نے کہا دو سال بیٹھ گئے تجھے محنت کرتے آج کابو آیا تو لے جاؤ کہنے لگا لے جا مسئلہ سمجھ میں آگیا میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھا آنا کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا اس کی آنکھیں پرس پڑی سلام کی طرح آنسو پہ نکلے تڑپا اور رو گے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی جھوٹ موٹ کی داری جھوٹ موٹ کی پگڑی جھوٹ موٹ کا فقر میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پینا ہے تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آگئے ہیں اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ حطا فرمائے اللہ کتنی نعمتوں سے نماز ہے میرے آلہ کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری کون جی اللہ ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے ایسا بھی کم کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری کیوں فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی فدا ہو کے ان پر یہ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے کھانا کھا رہے تھے دستر خان بچھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لکمہ دستر خان پہ گرے اٹھا کے کھالو اللہ تمہاری بکشن فرما دے گا دستر خان صاف ہوتا ہے روٹی روٹی کا لکمہ گر گیا آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں میں ماز اللہ لڑکی لڑکے کٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں مادرن شمار ہو جاؤں گا میں بڑے بڑے دھول بجاؤں تو مادرن بنوں گا میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں مادرن ہوں دیکھو عزت کس پاتھ میں حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے سفیر وزیر کی نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے کھانا کھاتے کھاتے لکمہ گرا دستر خان پہ حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا موں میں رکھا پھر انگلی مار کے دستر خان صاف کیا ایک سے ابھی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو کیا کر آپ گورنر ہے سوچیے تو سہی یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی اٹھا اٹھا کے کھا رہے کان میں بات کی کان میں حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے انہیں کان میں بات کی لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ لعلان بولے کہنے لگے ان چار پانچ چھے دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں یہ چار پانچ دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے مو موڑ لوں پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی رونے لگے آپ فرمانے لگے میں مدینہ کے بازاروں میں خجوریں اتارتا تھا نوکریاں کرتا تھا یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں اور بھائیو حد ہو گئی حضرت بلال حضرت بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالی حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے کیسر و کس را بھی آئے تو عمر خاتر میں نہ لائے پر بلال اپشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق آدم نے کرسی چھوڑ دی ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے کالا رنگ ہے نام بھی لکھنا نہیں جانتے زمانے میں تعارف کوئی نہیں حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے لوگ کہنے لگے عمر تو کیسر و کس را سے نہیں ڈرتا یہ کون آرہا ہے جس کے لئے تیرا اتنا استقبال ہے تو تو عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ اس کی بات نہ کرنا اسے آنے دو اسے آنے دو اس کی بات نہ کھڑتا حضرت سیدنا بلال آئے کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو فرمایا نہیں چپ کر یا بازو پکڑا اپنی کرسی پہ بٹھایا حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے میں تو غریب ماں کا بیٹا غلام باپ کی اولاد سلیکن یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو تو غلام ہی پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا وہ تو ٹوٹ گئے تھے بڑے بڑے سردار تھے اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کامے کی چھت میں چڑھ کے اضان دے تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے حضور نے فرمایا چپ کرو بدر میں مار کھا کے اضان پڑے تو بلال اہود میں پتھر برسے اضان پڑے تو بلال تبتے سہراؤں میں پڑے تو بلال ہر جگہ مار کھائے تو بلال